اسلام علیکم ڈیئر سرینڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ سیکھیں گے گراؤن لیول آزون کے بارے میں زمین کے اردگرد ایٹموسفیر کو مختلف حصوں میں تقسیم کی گئی ہے دس سے پندر کلومیٹر کے فاصلے پر جو ایٹموسفیر ہے اس کا نام ہے ٹروپویسفیر یہاں گراؤن لیول آزون موجود ہے اس سے اوپر جو ہے پندر کلومیٹر سے تقریباً پچاس کلومیٹر تک ایک اور ایٹموسفیر موجود ہے جس کا نام ہے اسٹریٹویسفیر پھر اس سے اوپر کے فاصلے پر میزویسفیر، ترمویسفیر اور ایگزویسفیر موجود ہیں آزون جو ہے آکسیجن کی ایک تے ہے جو زمین کے اردگرد موجود ہوتی ہے اور یہ تے کیا کام کر رہی ہے زمین کے اردگرد یہ سورج کی طرف سے آنے والی جو یو وی ریڈیشنز ہے یعنی الٹرا وائلیٹ ریڈیشنز یہ ایسے شوائے ہوتی ہیں اصل میں جو سورج کی طرف سے آتی ہے اور اگر وہ زمین پر پہنچے تو اس سے مختلف ہمیں نقصانات کا سامنا ہوگا تو آزون کیا کرتی ہے سورج کی طرف سے جو یو وی ریڈیشنز ہوتی ہے ان کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتی یعنی ان کو سٹوپ کرتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹائپس آف آزون آزون جو ہے دو طرح کے ہوتے ایک وہ آزون ہے جو کہ زمین سے بلکل قریب فاصلے پر موجود ہیں اور یہ آزون جو ہے ہمارے بے احتیاطی کی وجہ سے اور جو فیکٹریز ہیں ویکلز ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں پولوشن پیدا کرتے ہیں پولوشن کی وجہ بنتے ہیں ان چیزوں سے یہ آزون بن جاتی ہے یعنی دس سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارے ٹروپو اسفیر کے اندر جو آزون بن جاتی ہے وہ جو ہیں گراؤن لیول آزون ہوتی ہے اور یہ نقصاندہ ہوتی ہے اس سے اوپر جو نیچرلی آزون موجود ہے وہ جو ہیں سٹیٹو اسفیر میں موجود ہے اور یہی وہ آزون ہے جس کے پارے میں میں نے بات کی کہ یہ سورج سے آنے والے نقصاندہ شواہوں سے زمین کو بچاتی ہے لیکن ٹروپو اسفیر میں جو آزون موجود ہے یہ زیادہ تر ہمیں نقصان دیتے ہیں اب گراؤن لیول آزون کو ہم دوسرے الفاظ میں ٹروپو اسفیرک آزون بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ٹروپو اسفیر میں موجود تھا اس لیے جو گراؤن لیول آزون ہے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے سب جانداروں کے لیے کلورو فلورو کاربنز اور جو فیکٹریز نائٹروجن پرویوز کرتے ہیں ان کے ذرائع ہیں انسانی صحت پر ان کے بہت سارے برے اثرات ہیں جن میں سب سے ٹوپ پر آ سکتے ہیں ایریٹیشن ان آئیس یعنی آنکھوں میں جلن ہوتی ہیں کانسی ہو جاتی ہیں گلے میں خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور لنگز کی بیماریاں ہو سکتی ہیں جس بھی ماحول کے اندر یہ گراؤن لیول آزون زیادہ ہوگی اور جہاں پودے زیادہ تعداد میں ہوں گے وہاں جو ہے اگر گراؤن لیول آزون کی مقدار زیادہ ہوگی تو پودے گرو نہیں کر پائیں گے اور ان کے کلورو پلاسٹ جو ہے ڈیمیج ہوں گے نیکسٹ ہمارا ویڈیو ہوگا لیٹ پوائزننگ کے بارے میں آپ اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ خود کیا ہے اور ان کے سورسز کیا ہے پلاس ان کے اثرات یہ چیزیں انشاءاللہ آپ جان جائیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے گا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آخر ہمارے کانٹینٹس چاہے کس حد تک آپ کے لئے مفید ثابت ہو رہی ہے اللہ حافظ